یا تو آپ پہ کام کرے بھارت کے ساتھ دوستی کرنے پلوکار ٹھیک کرنے آپ بڑی حد تک انڈیپیننٹ ہو جائیں کہ اکانومی بھی ٹھیک ہو جائیں کہ آپ کو دنیا سے اصلہ بام توپے لینے کے لیے بھی کسی پہ آپ کو آپ کو ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا پہ جانگ بھی لڑنی ہے انڈیا سے جانگ لڑنے کے لیے پھر یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کی امریکہ سعودی اریفیا اور باقی دیگر جو بول گئے ہیں جو پیسہ دیتے ہیں مفت میں آپ کو آپ کو مال پانی دے دیتے ہیں کچھ آپ کو ڈالر دے دیتے ہیں پھر آپ کو ان کا ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا ہمارے پاس کیا آپشن تھے ہم سعودی اریفیا گئے ہیں دنیا میں ہم یہ چاہتے ہیں ہم کون سے اس کے ساتھ اپنے آپ کو اپنا آلائنس بنیں اتنے بڑا آلائنس اگر بن رہا ہے سپوزلی وہ ایران کے خلاف سپوزلی بن رہا ہے تو کیا ہم اپنے آپ کے اس میں سے ہم بہر رکھ سکتے تھے یہ جتنے بڑے ملکیں ہیں آپ امریکہ کے بغیر آپ یہ اپریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ بھارت کو بھی ہم نے فتح کرنا ہے بھارت کو فتح کرنے کے لئے آپ کو امریکہ سے اصلہ چاہیے یا تو آپ کے کام کریں بھارت کے ساتھ دوستی کرنے تلوکار ٹھیک کرنے آپ بڑی حد تک انڈیپیننٹ ہو جائے گی اکانوی بھی ٹھیک ہو جائے گی آپ کو دنیا سے اصلہ بام توپے لینے کے لئے بھی کسی پہ آپ کو آپ کو ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا پڑے گا ہم نے ہزار سال بقول بھٹو صاحب کے انڈیا سے جنگ بھی لڑنی ہے انڈیا سے جنگ لڑنے کے لئے پھر یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کی امریکہ سعودی اریفیا اور باقی دیگر جو ملکیں جو پیسہ دیتے ہیں مست میں آپ کو آپ کو کمال پانی دے دیتے ہیں کچھ آپ کو ڈالر دے دیتے ہیں پھر آپ کو ان کا ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا اگر ریجن میں جا تو دوستیاں کر لیں ریجن میں ہم نے دوستیاں ہم نے نہیں کرنی فرائنی ریزن ہے ڈیالوجکل ریزن ہے بارڈر ریزن ہے بلا بلا ہماری عزت نفس کے مسائل ہیں جو بھی کہہ لیں پھر آپ کو ان لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا یہ ذہن میں رکھیں دوسری بات یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکنز کے لیے جو آپ نے بھی اپنی انٹروں میں پڑھا ہم نے ساٹھ سار بندیں مروا دی ہم نے بڑی قربانیاں دی امریکنز سے بات کروں ان کا کاؤنٹر نیریٹر سن لیں انہوں کو بھائی صاحب آپ نے مفتمی کیا ہمارے لیے آپ نے پچھلے اس پندرہ سالوں میں کہ میں رہا ہوں کہ بتیس عرب ڈالرز امریکنز نے دین ہے بتیس عرب ڈالرز آپ کو دین ہیں جنگ لڑنے کے لیے یہ فری لانچ نہیں کرائی تھا امریکنز کو بہتر بھی لائک دین اور ہیٹ دین وہ کام کرواتے ہیں آپ کو پیسے دیتے ہیں یہ چینہ آپ کو لون دے رہے ہے باقی دنیا سے ہم ان سے کرزے لیتے ہیں اگر یہ آپ سے کام لے رہے ہوتے ہیں یہ امریکنز آپ کو پیسے دیتے ہیں جنرل جان نے جنگ لڑی ان کی انہوں نے ان کو پیسے دیئے آپ کو ایف سیسنین بھی د آپ کو انہوں نے آکے آپ کو یاد ہوگا کانگریٹس کے ذریعے مال بھی کھلایا آپ پیسے بھی نہیں فورٹ بھی نہیں جانتا ایک پیکیج ہے مجھے جانگ ختم بڑی ہوا کہ ہم نے آپ کو پیسے دینے تک انپرین ختم میں یوں میں گو ہم نراز ہو کر دیکھیں ہم تلوکات کو سمجھتی ہیں ذاتی دوستی جائیں سامر مطین صاحب کی میری ہے ہم ایک دوتھے خفا ہو جائیں گی میں اعتداد آپ اٹھ کریں بھی لے آپ نے مجھے صحیح طریقے ساتھ نہیں دنیا کے ایسے اس طرح نہیں چلتے ہوتے آپ کو اپنے مفاداحت کو لے کے چلنا پڑتا ہے ابھی سعودی عربی والی بات دیکھ لیں امریکی میں اس بات سے اس حد تک اگری کرتا ہوں انہوں نے عزت نہیں دی جس ملک کا ان کا قیدی تھا جو بادشاہ سلامت کا قیدی تھا میں انہوں نے کہا عزت بڑی دی ہے جو سب سے بڑا کلیم انہوں نے کہا انہوں نے کہا ٹرمپ کے ساتھ اور سعودی فرما رباو نے ان سے گرم جوشی سے آت کیا بہت بڑی بات گرم جوشی سے پتہ نہیں کیسے ملاتے ہیں مجھے نہیں پتہ ہم میں بھی تو اپنے گربان دیکھنا چاہیے اپنی اوقات دیکھنی چاہیے جس ملک کے وہ بادشاہ کے طور بادشاہ کے شاہید قیدی رہے ہوں تو قیدی اپنے کوئی اس کو آپ کے چھالے عزت دے گا وہ انہوں نے نہیں دینی تھی پرسنل فیور جہاں سے آمیر کہہ رہا تھا یہ پھر کرتے کیا ہیں یہ قطر ہو سعودی زون دیگر ہو ان کے ساتھ ذاتی دوستیں بنا لیتے ہیں ترکی کے حکمران وہ ذاتی دوستیں بنا لیں گے وہ پھر آپ کاروبار حکومتو کرنی رہے ہیں انہیں پتہ ہوتے ہیں کہ ان کو پرسنل فیور چاہیے ہیں ان کو اپنے ملک کے لیے نہیں چاہیے ہیں فیور اس لیے وہ ان کو ساتھ یہ ٹویٹ میٹ کرتے ہیں میں اس بات پر میں ڈیفینڈ کروں گا کہ ہماری حکومت کے فیصلہ یہاں ترقیق تھا کہ آپ کو اسی آلینز کے ساتھ ہی کھڑا ہونا چاہیے آپ اس کے امریکہ کے خلاف یا اس آلینز کے خلاف کون سے دنیا کے ملک ہیں اس سے دو ملک ہیں ایک ایران ہے جو اگر امریکہ کے خلاف کھڑا ہے دوسرا آپ کو شمالی کوریا ہے پاکستان افورڈ کر سکتا ہے کہ ہم تو یہ چونتیس ملکوں کے آلینز میں شامل نہیں ہونا چاہتے یا پچاس جو بھی ہے ہم تو ایران اور ہم نارتھ کوریا کے ساتھ کھڑے ہوں گا اور ہم ڈٹ کے امریکہ سے لڑیں گے آپ کی ایرانیاں آپ کو آپ کی ایکانومی کا پتہ ہے اور ایرانیاں نے جا کے پھر وہی ڈیل کی نیوکلئر پہ ان کی تو اپنی ایکانومی تباہ ہوئی ہوئی تو ان کا جو اگر ان کی کرنسی جو ہے وہ پاکستان کے مقابلے سب سے بڑی ویک ہے جو امریک یہاں کرزوں پہ چل رہا ہو چھبی سرب ڈالک کے قریبی ساگڈار صاحب چار سالوں میں کرزہ لے رہے ہیں موٹر وے آپ نے گروی راکھ دیوں ائرپورٹ صاحب نے گروی راکھ دیوں دنیا جو مہنگے ترین یورپ بانڈ آپ لے کے آئے ہیں ہر ہفتے آپ اسے امریکہ کے اسے سفیر سے ملاقات ہیں ساگڈار صاحب کر رہے تھے ہمارا کولیشن سپورٹ فانڈ کریں ہم جا آ رہے تھے نہیں جناب ہمیں ڈٹ جانا چاہیے تھا امریکہ کے آگے بھی سعودیز کے آگے بھی اور پورا جو اللہ حصہ میں ڈٹ جانا چاہیے تھا یہ بات لوگوں کو بری لگے گی ہم مان لیں بہتری ہی ہوگا ہم اپنے اس میں رہیں اپنے جہاں پہ ہیں اور جاتا کہ ایرانیان سے ہماری محبت ہے وہ بالکل ہے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران نے بڑی سپورٹ کیے پاکستان کو انیشل دیز میں لیکن ابھی اس کی ایرانیان آرمی چیف کی جو جو تھائٹ ہے اس میں تو پاکستان سے کوئی مطلب کسی تپکے کا ریکشن نہیں اور انہیں کوئی بھیل اٹیک انسائیڈ پاکستان آرٹ آنے آرٹ پر سوٹ کریں گے تو پاکستان کو ہمارے ہاں سے ایک چھوٹی سی بات تھا ہمارے ہاں ہم نے ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو نا ہم نے اپنی وہ رکھ لیا انفلیٹڈ ایگو رکھ لیا صحیح صحیح ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے ایک سن ہر چیز پہ ہم اپنا کمپیلیزن کرنا شروع کر دیتے کہ انڈیا کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ ہوا انڈیا کے ساتھ آپ یہ دیکھیں اگر انہوں نے سہودی اگر اس نے آکے امریکنز نے اس کا ذکر کیا ہے انڈیا کا تو یہ بتا ہے جو آج یہ کہہ رہے ایران کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے تو ایرانیان تو انڈیا کے ساتھ زیادہ ان کی دوستی بھی ہے اور جو ریجنل جو الائنس بننا ہے تو اس میں ایران اخوانستان اور اس میں انڈیا ہے اگر ٹرامپ پہ ایمپورٹنس دیتا ہے انڈیا کو تو ایران بھی تو ایمپورٹنس دیتا ہے سعودی اریبیا نہیں دیتا سعودی اریبیا انڈیا کیا تھے انہوں نے ان کے ساتھ ڈیلز کیئے یو ای نے جا کے ستر بہتر اپ ڈالرز کی دیل کیئے سو دنیا چلتی ہے مفادات پہ ہم ہر بات پہ اپنے آپ کو مسلم بھائی بنا کے مسلم امہ بنا کے ہم تو بکشو ہیں بھائی دنیا بھارت سے ہم پیسے لے کے آتے ہیں بھیکے لے کے آتے ہیں لون لے کے آتے ہیں ان سے منت ترلہ کر کے آتے ہیں ایک آنمی آپ کی جاہا ہے چار ارب ڈالر کے ایکسپورٹ گیر گیا رہا ہے میٹنسز گیر گیا ہیں اب ٹریڈ گیپ آپ کا بڑھ گیا ہے لون آپ پہ بڑھ گئے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں دنیا کو ہم نے لیڈ کرنا تھا آپ نے ہمیں وہاں کھڑے ہو جنگیں لڑے ہیں کسی بھی دنیا کے مول کے لئے ہم نے پیسے لیے ہیں ڈالرز لیے ہیں